مالک سائیکو تھا صبح مالکین کمرے سے نکلتی تو کمر پر ہاتھ رکھ کر لنگڑا لنگڑا کر چلتی میں تو مالک سے دور دور رہتی لیکن ایک رات مالکین کی طبیعت خراب تھی مجھ کو ایک ہزار پکڑا کر بولی آج کی رات مجھے بچا لو میں نے ایک ہزار گن کر اپنی جیم میں ڈالے اور مالکین کی جنگہ لیٹ گئی اس رات تو ہوش اڑ گئے میں کام میں بزی تھی جب میری مالکین صبح کمرے سے باہر آئی وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ درد سے کرا رہی تھی میں نے پوچھا کہ مالکین کیا ہوا تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی کہنے لگی کہ تیرا مالک انسان نہیں جنلاد ہے یہ کہہ کر وانسو پوچھ گھر کچن میں چلی گئی گرم دودھ میں ایک چمچ ہلتی ڈال کر پینے لگی ایسا پچھلے چند روز سے میں دیکھ رہی تھی کبھی کبھی تو میں سوچ میں پڑ جاتی کہ دیکھنے میں تو مالک بڑا نرم لگتا ہے نوکروں کا تو بہت خیال لگتا تھا بیوی کے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا جو میں اسے یوں کہتی تھی میں پچھلے ایک سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور میں مالکین کو ہمیشہ اداس رہتے ہوئے دیکھ رہی تھی مالکین کے چہرے پر ہمیشہ سخت انداز رہتے تھے اس لیے کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی لیکن آج تو بیچاری اپنی کمر پکڑے درد سے کراتی ہوئی کمرے سے نکلی تو شاید دل برداش ہو کر اس نے کہہ دیا تھا میرے مالک تو بہت ہی نرم مجاز قسم کے آدمی تھے میں نے تو کبھی انہیں اچھی آواز میں بات کرتے تک نہیں دیکھا تھا میں تو اپنی بیوی سے بھی آپ جناب کر کے بات کرتے تھے اس لیے یہ میں آس سوچ نہیں سکتی کہ مالک نے کبھی مالکین کے ساتھ کوئی بس سلوکی کی ہوگی لیکن مالکین کے آسو مجھے کوئی چور کہانی سناتے تھے کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید مالکین ہی جھوٹی ہے کیونکہ میں نے اسے کبھی مالک کے ساتھ ہستے بولتے نہیں دیکھا تھا وجہ شاید یہ تھی کہ میرے مالک کی رنگت ساولی سی تھی نین نقش بھی کچھ خاص نہ تھے اور مالکین بہت حسین تھی شاید مالکین کو مالک پسند نہیں ہوگے جب ہی وہ اس طرح سے رویہ رکھتی تھی اور جان بوجھ کر ہم نوکروں کا بھی مالک کی طرف سے دل خراب کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں نے مالکین کو کبھی بھی اچھے کپڑے پہنے تیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جیسے کی بیویاں پتی کے آنے سے پہلے تیار رہتی ہے وہ بلکل سادہ سلیباس پہنے چہرے پر اداسی سجائے مالک کے آنے سے پہلے آ کر لانچ کے سوفے پر بیٹھ جاتی تھی جیسے صدیوں کی بیمار ہو مالک جب آتے تو فوراں اسے اس کی خیریت پوچھتے موتر ماں آپ ٹھیک تو ہیں چلیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں لیکن مالکین ٹھیک اس کے نقرے ختم ہی نہیں ہوتے تھے کہتی مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس برحال اس وقت میرا دماغ بری طرح سے علج گیا تھا مجھے مالک ٹھیک اور مالکین غلط لگتے تھے لیکن جو حالت آج میں نے مالکین کی دیکھی تھی میرا دماغ علج سے گیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جو نظر آ رہا ہے وہ غلط ہے حقیقت کچھ اور ہے لیکن کبھی لگتا کہ شاید مالکین خوبصورت ہے اس لیے مالک سے جان چھڑانے کے لیے ایسے حد کرنے استعمال کر رہی ہے تاکہ خود کو معصوم ثابت کر سکے پتہ نہیں کیوں مجھے مالک مالکین کی نیجے زندگی میں گھسنے کا شوق سا ہونے لگا تھا میں اب یہ بات نوٹ کرنے لگی تھی کہ صبح جب میں کام پر آتی اس وقت مالکین اپنے کمرے سے نکلتی تھی اور اکثر ان کا ہاتھ ان کی کمر پر ہوتا تھا یوں لگتا کہ جیسے رات بھر مالکین کو برداشت نہ کرنے والی تکلیف دی ہو ان کے چہرے پر مجھے اداسی نظر آتی تھی اور جب مالک باہر نکلتے تو بڑے خوش اور کھل جاتے تھے ان کے چہرے کی رونک ہی الگ ہوتی تھی وہ جیسے ہی باہر جاتے تو نوکروں سے پر آچھو بنوا کر ڈٹ کر ناشتہ کرتے اور اپنے کام پر چلے جاتے لیکن مالکین بس ایک گلاس گرم حلدی دودھ میں ڈال کر پی تھی اور اس دوران ان کے آسو بہر رہے ہوتے باز صرف یہی تک نہیں تھی ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا میرا دل ڈھک سے رہ گیا تھا میں ابھی کام پر آئی تھی کہ میرے کانوں میں مالکین کی سسکیوں کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ مالکین کمرہ کھول کے بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی لیکن مجھے دیکھ کر کھسک گئی ان کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے چہرے سے پریشان لگ رہی تھی مجھے دیکھ کر فٹا فٹ سے انہوں نے آسو پوچھے اور پھر اوپر کا زینہ چڑھنے سے پہلے مجھ سے کہنے لگی کہ اگر وہ درندہ آدمی میرا پتہ پوچھے تو کہنا میں گھر پر نہیں کہیں چلی گئی ہوں خبردار تو تم نے اسے یہ بتایا کہ میں اوپر چھپی ہوں یہ کہہ کر وہ تیزی سے اوپر کا زینہ چڑھ گئی تھی پانچ منٹ بعد مالک کے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا میں نے فٹا فٹ سے ہاتھ میں کپڑا لیا اور شیشے کا ٹیبل ساف کرنے لگی تاکہ مالک کو یہ نہ لگے کہ میرا دھیان ان کے کمرے کی طرف ہے انہوں نے پورے لانج میں دیکھا پھر مجھ سے کہنے لگے تمہاری مالکن کہا گئی ہے یہ سن کر میں گھبرا گئی تھی آج مالک کافی گسے میں بھی لگ رہے تھے میں نے کہا مجھے نہیں پتا میں تو کچن سے ابھی بہار آئی ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ مالکن کہا ہے لیکن ظاہر میں جھوٹنے بول رہی تھی اس لیے نظر بار بار چرا رہی تھی میرے لحظے میں بھی اچھکچاہٹ سی تھی مالک دھیرے سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے بڑے دھیمے لحظے میں کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے بتاؤ مجھے وہ کہاں گئی میں پوری طرح سے گھبرا رہی تھی کہ اگر میں نے مالک کو سچ بتا دیا اور مالکن کو پتا چل گیا تو وہ مجھے ڈاٹیں گی اور اگر مالک سے جھوٹ بولا اور انہوں نے میرا جھوٹ پکڑ لیا تو شاید میں نوکری سے نہ نکالی جاؤں میں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور دھیرے سے مالک سے کہا کہ پلیز میرا نام مت لیجئے گا یہ سن کر وہ مسکرانے لگے پھر جیب سے ایک پانسو کا نوٹ نکال کر مجھے پکڑا دیا کہنے لگے اگر ایسے ہی تم میرا ساتھ دوگی تو میں ہمیشہ تمہیں خوش کر دوں گا کا انداز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مجھے مالکین سچی اور مالک جھوٹے لگ رہے تھے کچھ دیر بعد ہی مالک مالکین کا ہاتھ پکڑ کے انہیں نیچے لارہے تھے بڑے پیار سے ان سے بات کر رہے تھے کہنے لگے کہ آپ کیوں مجھ سے اتنا دور بھاگتی ہیں چلے بیٹھیں ادھر آج میں آپ کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواؤں گا لیکن مالکین بار بار اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مالک نے باورچی سے کہا دودھ کا گلاس لے کر آؤ اور پھر اپنے ہاتھ سے مالکین کو دودھ پلایا وہ تو بڑی پیار اور محبت دکھا رہے تھے میرے دماغ میں ابھی وہی سوال تھا پھر مالکین مالک سے ڈرتی کیوں ہیں وہ تو بہت ہی نرم مجاز کے تھے کچھ دنوں بعد میری ماں کو نانی کی موت کی خبر مل گئی ماں کہنے لگی کہ میں تمہیں اکیلے گھر نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ میں اور میری ماں ہی گھر میں اکیلے رہتے تھے بابا نہ تھے ہمارے اور میرے علاوہ ماں کی کوئی اولاد نہ تھی ماں کہنے لگی اگر تمہاری نوکری نہ لگی ہوتی تو میں تمہیں ساتھ لے جاتی لیکن اگر تم کام چھوڑ کر میرے ساتھ گاؤں چلی گئی تو تمہاری نوکری چھوٹ جائے گی اور واپس آ کر ہمیں کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے میں نے کہا تو ماں پھر میں اکیلی کہاں رہوں گی میری ماں نے مالکین سے بات کی کہ جب تک میں گاؤں سے واپس نہ لوٹ آؤں آپ میری بیٹی کو اپنے گھر پر رکھ لیں مالکین کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا میں یوں ہی مالکین کے پاس رہنے لگی پہلے تو میں صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی کیا کرتی تھی مگر اب چوبیس گھنٹے میں یہی اس گھر میں رہنے لگی تھی باقی نوکر اپنے اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے جب کی میں وہی مالکین کے گھر میں ہی رہنے لگی تھی اس روز جب کھانے کا وقت ہوا تو میں نے گرم گرم کھانا بنا کر مالک کے آگے رکھا مالکین کمرے سے باہر نہیں آئی تھی وہ کتنی ہی دیر کرسی پر بیٹھے مالکین کا انتظار کرتے رہے بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے اور پھر کہنے لگے کہ جاؤ اپنی مالکین کو بلا کر لاؤ کھانا تھنڈا ہو رہا ہے میں نے فوراں ہاں میں سرھلایا اور انہیں جگانے کے لئے چلی گئی جیسے ہی دروازہ کھولا تو مالکین بستر پر الٹے مو لیٹی ہوئی سو رہی تھی میں نے گلہ صاف کر کے ان کو آواز دی اور کہا کہ مالک بہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہے میری موجودگی کو محسوس کر چکی تھی مگر اس کے باوجود کوئی جواب نہ دیا کہنے لگی کہ انہیں کہیں خود کھانا ہے تو کھالے مجھے بھوک نہیں ہے جب بھوک لگے گی تو کھالوں گی اتنا کہہ کر انہوں نے خود کو سر سے پیر تک رضائی میں لپیٹ لیا تھا میں یوں ہی واپس لوٹی تو مالک کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہنے لگے کہ تمہاری مالکین کدھر ہے میں نے سب کچھ بتا دیا جو مالکین نے کہا تھا تو مالک کے چہرے پر مسکراہاں چبری وہ فوراں اپنی کرسی سے اٹھے اور کمرے میں چلے گئے ٹھیک دو منٹ بعد مالکین ان کے ساتھ باہر آ رہی تھی ان کے چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہت تھی مجھے ان کا گال لال لگ رہا تھا مجھے خود کو گھردہ دیکھ کر مالکین فوراں کہنے لگی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو میرے لئے پلیٹ میں کھانا نکالو میں نے جلدی سے ان کے لئے پلیٹ میں کھانا نکالا دونی والے کھا کر وہ واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی مجھے تو مالکین کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیوں اتنی ایکٹنگ دکھا رہی تھی مالک اور مالکین کے کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچ گیا وہ میں نے کھایا اور پھر برتن دھوتے دھوتے مجھے کافی وقت بیٹھ چکا تھا کیونکہ میں نے پورا کچن سمیٹ دیا تھا سارا کام نبٹا کر جب میں کچن اور لانچ کی لائٹ بند کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو ایک پل کو میرے قدم رکھے کیونکہ اس کھاموش گھر میں مجھے مالکین کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی میرے دماغ میں گھنٹیا بجنے لگی دل چاہا کہ جا کر دیکھوں کہ سسکیوں سے رونے کی آواز کس کی ہے مالکین رات کے اس وقت آخر کیوں رو رہی ہے میں نے فوراں خود کو تیار کیا کیوں اس وقت اسی کی کمرے میں جا کر دیکھنا بلکل بھی اچھی آجت نہیں ہے مگر اگلے ہی پل جو آواز مجھے سنائی دی میں تو لرس کا رہ چکی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم مالکین کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے میں دبے پاؤ چلتے ہوئے ان کے کمرے کے قریب آئی دروازہ اندر سے لوک تھا میں نے کھڑکی سے دیکھنا چاہا مگر جیسے ہی کھڑکی کے قریب آئی تو اندر سے مالکین کی آوازیں اور تیز ہو چکی تھی وہ رو رہی تھی جبکہ مالک بڑی ہی پیار سے کہہ رہے تھے کہ کتنی بار تم سے کہا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرو ورنہ بعد میں ایسا ہی درد ہوتا ہے تم نوکروں کے سامنے بھی میری بے عزت ہی کرتی رہتی ہو میرا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے کتنی بار کہا ہے کہ اس کمرے میں جو چاہے سلوک کر لیا کرو مگر باہر نوکروں کے سامنے اور رشتہ داروں کے سامنے میرے ساتھ عزت سے پیش آیا کرو جو میں کہوں وہی کیا کرو مگر نہ جانے کیوں تم میری بات نہیں مانتی مالک تو اپنی سی نرمی کو برقرار رکھتے ہوئے بات کر رہے تھے جبکہ مالکن کے رونے کی آواز اور تیز ہوتی چلی جا رہی تھی کھڑکی اندر سے بند تھی اس لیے میں اسے کھول کر دیکھ نہیں سکتی تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مالک تو آرام سے مالکن سے بات کر رہے تھے وہی نرم اور پیار بھرا لحظہ تھا مگر اس کے باوجود آخر کیوں وہ اس قدر رو رہی تھی میں فوراں کھڑکی سے ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی ساری رات میرے دماغ میں یہی سب چلتا رہا صبح اٹھی تو پھر وہی منظر دیکھنے کو ملا آج صبح مالک کے اٹھنے سے پہلے ہی مالکین کمرے سے باہر نکل آئی تھی ان کی آنکھوں کے پاس مجھے کالے ہلکے گڑے محسوس ہو رہے تھے وہ کافی بجی بجی لگ رہی تھی ان کا ہاتھ اپنی کمر پر تھا ویلڑ کھڑا کر چلتے ہوئے آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی میں نے جلدی سے گرم گرم ناشتہ ان کے سامنے رکھا مگر ان کا وجود کاف رہا تھا ویجوس کا گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھی کہ ہاتھ کافنے کی وجہ سے گلاس چھوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر گیا گلاس کا گرنا تھا کہ مالک فوراں چل اٹھے کیونکہ اس وقت وہ اپنے فون پر کسی سے ضروری بات کر رہے تھے مالکین کپ کپ آ کر رہ چکی تھی فوراں معافی مانگنے لگی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی مالک نے گستے سے اپنے دونوں ہاتھ میس پر مارے تو جھٹکے کی وجہ سے جس کا جگ الٹا گر گیا تھا سارا ناشتہ خراب ہو چکا تھا مالک کی آنکھوں میں تو خون اتر چکا تھا کہنے لگے کہ لگتا ہے کل رات کا سبق تم جلدی ہی بھول چکی ہو اب دیکھنا میں آ کر تمہیں دوبارہ سب کچھ کیسے سکھاتا ہوں مالک کی انڈری سہمی دپک کر بیٹھی ہوئی تھی جبکی میں گوھر سے چھپی نظروں سے کچھنگ کے دروازے کے پاس کھڑی مالک کا یہ روپ دیکھ رہی تھی آج تک مالک کو کبھی اس لحظے میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا مجھے یاد تھا جب میں نئی نئی یہاں آئی تھی دوسرے ہی دن مجھ سے قیمتی ڈینر سیٹ کی پلیٹ ٹوٹ گئی تھی مگر مالک نے کچھ بھی نہیں کہا الٹا وہ مہنگا ڈینر سیٹ مجھے دے دیا کہ اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے لئے نیا ڈینر سیٹ منگوا لیا میرا تو دیواق فٹنے لگا تھا آخر یہ سارا چکر کیا تھا مگر اب میں پتہ لگانا چاہتی تھی اس دن جب میں مالک کے کمرے کی صفائی کرنے گئی تو بہانے سے اس کھڑکی کو اندر سے کھول دیا تاکہ رات کو مجھے دیکھنے میں آسانی ہو شام ہوئی تھی ایک بار پھر مالک گھر چلے آئے مالکین سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی ان کے چہرے پر موت کی دہشت چھائی ہوئی تھی دن کے وقت جب میز پر کھانا لگا کر میں انہیں بلانے کے لئے گئی تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہنے لگی کہ مجھے بھوک نہیں ہے تم چلی جاؤ جی چاہ رہا تھا کہ پوچھو مگر پھر کچھ سوچ کر کھاموش ہو گئی آخر کو بڑے لوگ تھے ہم گریبوں کو کہا سمجھتے تھے اس راہ جب مالک اور مالکین کمرے میں گئے تو ایک دفعہ پھر میں سارے کام نپٹا کر لائٹ آف کر کے اس کھڑکی کے پاس چلی آئی میں نے ہلکی سے کھڑکی کھول دی جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی مالک درندہ بنا سوفے پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں بیلٹ تھی جبکہ وہ مالکین سے ایک ایک چیز کا حساب مانگ رہا تھا کہنے لگا کہ جب میں نے ایک تیس پر کال کی تھی تو تم نے کال اٹھانے میں دیر کیوں کی مالکین کہنے لگی کہ میں واش روم میں تھی موبائل کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی اگلے ہی پل مالک نے بیلٹ سے مالکین کی ٹانگوں پر مارنا شروع کر دیا کہنے لگا جھوٹ بولتی ہو یقیناً کسی کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی تب ہی میری کال کو نظر انداز کیا مالکین رونے لگی کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے مگر وہ اپنا لحظہ تو بہت ہی میٹھا رکھے ہوئے تھے مگر مالکین پر ظلم کر رہے تھے وہ مسکرا کر مالکین کو دیکھ رہے تھے وہ رو رہی تھی اور یہاں میرا وجود کاپ رہا تھا کیا یہ مالک پاگل تھا میں تو جھر جھری لیے کاپ کر رہ چکی تھی اگلے دن جب مالک کام پر چلے گئے تو میں سیدھی مالکین کے کمرے میں چلی آئی وہ ابھی تک بستر پر لیٹی ہوئی تھی میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو دل دکھی ہوا کیونکہ ان کے چہرے پر لال زخموں کے نشان تھے ایسا لگتا تھا جسے سگرٹ جلا کر ان کے گالوں پر لگائی گئی ہو یہ منظر دیکھ کر میرا جی جل چکا تھا میں مالکین کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مالکین میں نے رات کو آپ کے کمرے سے آواز سنی تھی ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں آپ مجھے اپنی دوست سمجھ کر کچھ بھی بتا سکتی ہیں تو مالکین رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مالک دماغی مریض ہے یہ پاگل ہے کہتا ہے کہ تم مجھے خود سے کم سمجھتی ہو تم خوبصورت ہو اور میں بدصورت اس لیے تم کبھی بھی مجھے دھوکہ دے سکتی ہو شروع شروع میں تو اس نے مجھے بہت محبت کی مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بدلتا چلا گیا روز رات کو آ کر مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے عجیب و غریب کام کرواتے ہیں کبھی ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں اس کانچ پر چل کر دکھاؤ اگر نہ مانی تو بہت مارتے ہیں اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو جائے تو آگ جلا کر میرے ہاتھ پر آگ رکھتے ہیں کبھی چاکو میری انگلیوں سے گزارتے ہیں میری تو جان پر بنائی ہے سمجھ نہیں آتی کی کیا کروں یہ آدمی تو مجھے مار کر ہی دم لے گا مالکین کی بات سنی تو میں بھی ڈر گئی تھی مالکین میرے سینے سے لگ کر اپنے دل کو ہلکہ کرنے لگی میں بھی انہیں خاموش کروانے لگی اور بولی کہ ہم ضرور اس کا کوئی بہتر راستہ نکالیں گے اس رات جب وہ گھر آئے تو ایک بار پھر مالکین کے ساتھ سکتی برتنے لگے انہوں نے کانچ کا گملہ فرش پر توڑا اور کہنے لگے کہ اس پر چل کر میرے پاس آؤ چھوڑوں گا مالکین رو رہی تھی مالکین چلھانے لگی کہ ایسا ہرگز نہیں کروں گی مجھے درد ہوگا مالک نے اگلے ہی پل جلتی ہوئی مومبتی اٹھائی اور مالکین کے قریب آنے لگے تاکہ ان کے بال جلا سکے میں نے یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکی مالکین چلھاتے ہوئے کمرے میں کونے میں بیٹھی تھی میں نے فوراں باہر سے کانچ کا گلدستہ اٹھایا اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی جب تک مالک پر رکھ کر دیکھتے میں نے وہ کانچ کا گملہ ان کے سر پر مار دیا وہے فرش پر گر چکے تھے تڑپ رہے تھے مگر میں مالکین کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلی ابھی گھر سے باہر نکلی تھی کہ مالکین رونے لگی کہنے لگی نہیں وہ میرا پتی ہے وہ مجھے انہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو مجھ پر بات آئے گی پڑے تھے فوراں گاڑی میں ڈال کر انہیں ہسپتال لے گئی جہاں پر ان کا علاج کے ساتھ ان کے دماغ کا علاج بھی شروع کر دیا گیا تھا اس کے بعد وہ کچھ ٹھیک ہونے لگے وہ بیوی پر بھروسہ کرنے لگے تھے جبکہ مجھے مالکین نے پیسے دے کر وہاں سے بھگا دیا تاکہ مالک مجھ پر کاریواہی نہ کر سکے دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ پتی کتنا بھی برا ہو بیوی کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہ کرتا ہو اگر پتی پر مصیبت آتی ہے تو بیوی اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے پتی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اس لئے سب کو اپنی بیوی کی عزت کرنی چاہیے اور اپنے رشتے پر بھروسہ کرنا چاہیے جس سے آپ کا پیار اور گہرا ہوگا دھنیواد دوستو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ایک کہانی پسند آئی ہوگی